بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو ہم پاکستانیوں کی سب سے دلچسپ عادت افرات و تفرید کی ہے کسی بھی شخصیت کا جائزہ لیں تو ہم اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں پھر اس کی مضمت میں دلائل کے تومار بان دیتے ہیں صدر وزیراعظم اور سپاہ سالار خاص کر ہماری پسند و نابسند کا نشانہ بنتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اہم کردار ادا کرنے والے یہ سابق اہددار کسی کے لیے ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں یا پھر انہیں سرسر ویلن کا مقام دیا جاتا ہے حالانکہ حقیقت میں نہ کوئی انسان مکمل ہیرو ہوتا ہے اور نہ مکمل ویلن اس کے اندر اگر بعض خوبیاں ہوتی ہیں تو کئی خرابیاں بھی موجود ہوتی ہیں غیر جانب دارانہ اور غیر جذباتی تجدیے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ خوبیاں اور خامیاں دونوں بیان کر دی جائیں مگر واہ افسوس ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا بلکہ الٹا پاکستان میں تو یہ رواج ہے کہ یا تو کسی حکمران کو عرش پر چڑھا دیے جاتا ہے یا فرش پر دے مارا جاتا ہے ہمارا یہ رویہ ماضی کے حکمرانوں خاص کر ملک غلام محمد سکندر مرزا اور یاہیہ خان کے حوالے سے کھل کر سامنے آتا ہے ان حکمرانوں کے دور میں انہیں مرد آہن اور حبر وطنی کے اعلیٰ ترین خطابات سے نوازا جاتا رہا مگر اب کوئی ایک شخص بھی ان کے لئے کلمہ خیر کہنے کے لئے تیار نہیں سابق چیف مارشللہ ایڈمنسٹریٹر اور سابق صدر پاکستان جرنل آگا محمد یاہیہ خان تاریخ پاکستان کا وہ متنازہ ترین کردار ہے جس کو ہم نے اپنے اجتماعی گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لئے قربانی کا بکرا بنا رکھا ہے واقعہ یہ ہے کہ جرنل یاہیہ خان کو علمیہ مشرقی پاکستان کا سب سے بڑا کردار سمجھا جاتا ہے کیونکہ زمام اقتدار اس وقت انہیں کے ہاتھوں میں تھی انہوں نے ہی مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کا حکم دیا تھا اور پھر انہیں کے دور میں سکوت اڈھاکا ہوا جسٹس حمود الرحمان کمیشن نے بھی بہت حد تک علمیہ مشرقی پاکستان کی ذمہ داری جرنل یاہیہ خان اور ان کے ہواریوں پر ڈالی یہ سب درست ہے مگر یہ حقیقت کا صرف ایک روخ ہے دوسرا روخ یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کی الہدگی کی فوری وجوہات ضرور فوجی آپریشن سے پیدا ہوئی ہوں مگر اصلی وجوہات کا آغاز تو قیام پاکستان کے بعد ہی سے شروع ہو گیا تھا بنگلہ کو سرکاری زبان قرار نہ دینے اور مشرقی پاکستانیوں کا معاشی اور سیاسی احساس محرومی وہ اصل وجوہات تھیں جن کا آغاز قیام پاکستان سے ہوا اور جرنل ایوب خان کے دور میں نکتہ روش کو چھو گیا ایوب خان خوش قسمت تھے کہ مشرقی پاکستان کا سانحہ ان کے دور میں نہیں ہوا اور جرنل محمد یہیہ خان کا نصیب ہی یہ تھا کہ تاریخ نے ان کا دور اس سانحے کے لئے چن لیا اقتدار سنبھالنے والے جرنیل تالے آزما تو ہوتے ہیں یہیہ خان بھی تھے اقتدار کو دوام دینا چاہتے ہوں گے مگر دوسرے تالے آزماوں کے طرح انہوں نے ملک کی دولت نہیں لوٹی وہ اسلام آباد کو آباد کرنے کے پروجیکٹ انچارج تھے مگر ان کا خاندان راولپنڈی کے پرانے گھر میں ہی رہا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دوسرے حکمرانوں کی طرح لمبے ہاتھ نہیں مارے آگا محمد یہیہ خان چار فروری 1917 کو پنجاب کے شہر چکوال میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام آگا بہادر خان اور تعلق قز لباش گھرانے سے تھا ابتدائی تعلیم گجرات میں حاصل کرنے کے بعد انہوں نے جامعہ پنجاب سے گریجویشن مکمل کیا اس کے بعد انڈین ملیٹری اکیڈمی میں شمولیت اختیار کر لی اور 1938 میں کمیشن حاصل کیا وہ 1954 میں کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ سے کورس مکمل کر کے مختلف سٹاف عہدوں پر فائز رہے قیام پاکستان کے بعد یہیہ خان مختلف ڈویجنل ہیڈکوارٹرز میں آلہ عہدے پر فائز ہوئے 1962 میں انہیں مشرقی پاکستان کا گریجن آفیسر کمانڈنگ مکرر کیا گیا ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ میں نمائی خدمات کے سلے میں انہیں حلال جرت کا عزاز دیا گیا جرنل یہیہ خان کا ذکر آئے تو ان کی مخمور محفلوں اور جرنل رانی کا ذکر نہ آئے یہ کیسے ممکن ہے جرنل یہیہ خان نو آبادیاتی دور کے فوجی تھے اس زمانے میں ہر میس میں یہی رنگ ڈھنگ ہوتے تھے شاید اسی لئے ان کی بطور جرنیل ترقی کے راستے میں ان کے مشاغل کبھی حائل نہ ہوئے بلکہ حقیقتاً انہیں فوج کا قابل ترین افسر سمجھا جاتا تھا جرنل رانی میں حسن و آرائش کی کوئی خوبی ایسی نظر نہیں آتی تھی جو جرنل یہیہ خان کو بھائی ہو ہو سکتا ہے کہ جرنل یہیہ کے لئے وہ سہولتکار رہی ہوں یا پھر انہیں دیکھ کر یہیہ خان جوانی کے کسی ناسٹیلجیا میں گرفتار ہو جاتے ہوں جرنل یہیہ خان پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان سے ہٹ کر ان کی سب سے بڑی خوبی انیس سو ستر کے آزادانہ اور غیر جانب دارانہ انتخابات کے ان عقاد کا ذکر کرنا ناانصافی ہوگا پلوجستان کو صوبے کا درجہ دینا اور پارلیمانی نظام کے لئے فضا تیار کرنے پر رضا مندی وہ اہم اقدامات تھے جو انہوں نے کیے تھے جرنل یہیہ خان کی حکومت کا خاتمہ اچانک ہوا بقول حفیظ پیرزادہ سکوت دھاکہ کے بعد جی ایچ کیو گئے تو سپاہیوں اور افسروں نے ان سے بدتمیزی کی اور انہیں استیفہ دینے پر مجبور کر دیا پاکستان کی تاریخ کے بہت سے رازوں پر آہنی پردے پڑے ہیں جن میں سے ایک یہیہ خان کا دور بھی ہے ابھی تک یہ فیصلہ بھی ہونا باقی ہے کہ جنرل یہیہ خان نے مشرقی کمان کو ہتھیار ڈالنے کا سگنل دیا تھا یا پھر ٹائگر جنرل نیازی نے خود ہی یہ فیصلہ کیا تھا ابھی یہ فیصلہ بھی ہونا باقی ہے کہ مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کے پیش نظر کیا تھا اور پھر یہ جانا بھی ضروری ہے کہ البدر الشمس اور مکتی بہنی کی باہمی آویزش کسی پلان کا حصہ تھی یا پھر یہ سب حالات کی پیداوار تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب پاکستان دولخت ہو رہا تھا تو دنیا میں ہمارے دوست ممالک کیا کر رہے تھے اور ہم کیوں آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے تھے تاریخ کا مقصد یہ ہے کہ اس سے سبق سیکھا جائے مگر پاکستان میں ہم اپنی غلطیوں اور گناہوں کا جواز دون کر اپنے سوا ہر ایک کو گناہگار اور ذمہ دار قرار دیتے رہتے ہیں مشرقی پاکستان کے حوالے سے یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ کیام پاکستان کے بعد آخر ہم نے اکثریتی صوبے مشرقی پاکستان کے سیاسی و معاشی مسائل سے انصاف کیوں نہ برتا بقول خان عبدالولی خان انہیں فیلڈ مارشل عیوب خان نے خود کہا تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو بنگالیوں سے جان چھڑا لینی چاہیے وگر نہ پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا یہاں یہ خان پر تمام گناہوں کا بوش ڈالنے سے پہلے مغربی پاکستان کی اس اکثریت کو بھی اپنے رویہ پر غور کرنا چاہیے جو بلا سوچے سمجھے مشرقی پاکستان کے خلاف تھے اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب مارچ انیس سو ستر میں مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کیا گیا تو صرف ایک درجن کے قریب لوگوں نے ہی اس کے خلاف آواز کیوں بلند کی باقی کروڑوں افراد کی آنکھوں پر کون سی پٹی بندی ہوئی تھی یہیے خان تاریخ کا سیاہ باب سہی مگر وہ ہماری اجتماعی تاریخ کا استعارہ ہے مشرقی پاکستان کی الہدگی کا اکیلا یہیے خان ذمہ دار نہیں تھا ہر وہ فیصلہ ساتھ ذمہ دار تھا اس نے مشرقی پاکستان کو حقوق دینے کے راستے میں رکاوٹ ڈالی ہر وہ شخص بھی ذمہ دار ہے جو اب بھی دوسرے صوبوں کے ساتھ محروم طبقات کے ساتھ استحصالی روئیہ اختیار کرتا ہے